بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موٹر بے میں جو عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جو ہے اس پہ عمران خان وزیر آزم پاکستان انہوں نے بھی سخت ایکشن لے لی ہے آئی جی پنجاب سے اور باقی اداروں سے انہوں نے حکم دیا ہے کہ فورنس پہ ایکشن لیا جائے جتنے بھی ملزمان ہیں اس کو فورن جو ہے گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو اب یہ ہے کہ جو جیو ایک سسٹم ہے وہ جہاں پہ زیادتی کی گئی ہے وہاں پہ لے کے گئے ہیں جیو سسٹم وہاں پہ سارا جتنے بھی وہاں پہ قریب قریب جو فیکٹرییاں تھی یونٹ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے ان سے پوچھکش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اگر ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ جیسی آئے گی تو اس سے بھی کیس میں آسانی پیدا ہوگی اور اداروں کا کہنا ہے تقریباً تیس سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور ملزم کے پیچھے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ انقریب جو ہے وہ گرفتار ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ نہ کیا جائے ایسا نہ ہو کبھی تو بہرحال اس پہ عمران خان نے بہت اچھی بات ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے بزاری باتہ وزیر آزم ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے تو اب اس میں اور زیادہ پریشر ہوگا اور اچھے انداز میں جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس کیس کو سمیٹا جائے گا اور اس جتنے بھی ملزم میں ان کو پکڑ لیا جائے گا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ گاری کے شیشے طور کے بچوں سمیت ان کی والدہ کو نکال کے لے کے گئے جنگل میں اجتماعی زیادتی کی اور ایک لاکھ روپے ابھی ان سے چھین کے بھاگ گئے تو بارال یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ ضرور پکرے جائیں گے ایسے ظالم جو لوگ ہیں ان کی پکر اللہ تعالی ضرور کرے گا دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی سنی اپ ڈیٹس انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچتی رہیں گے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم